الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علیہ سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا اختتام ہے اور اس کے اختتام پر اللہ رب العزت کے حضور ہمیں ایک خاص نماز ادا کرنی پڑتی ہے اسے نماز عید الفطر کہا جاتا ہے اب چونکہ یہ نماز سال میں ایک دفعہ آتی ہے تو اس کے پڑھنے میں اس کے سیکھنے میں بعض لوگ ایسے بھی ہم میں ہیں کہ جو کتا ہی کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں اسی نماز کے صحیح پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ نے عام نمازوں میں جس طرح نیت کرتے ہیں اس نماز کی بھی نیت کرنی ہے نیت اس طرح کریں کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر کی زائد چھے تکبیروں کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے یہ آپ کی نیت ہے اس کے بعد امام تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر سنا پڑھے گا ہمیں بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں اس کے بعد تین زائد تکبیریں ہوں گی پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اسی طرح دوسری تکبیر جب کہہ جائے تب بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اب جب تیسری تکبیر کہہ جائے گی تو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں اب ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے اس کے بعد امام قرات کرے گا سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو بھی سورت امام پڑھنا چاہے وہ پڑھے گا اور رکو سجدہ کر کے پہلی رکعت مکمل کر لے گا اور دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہی امام پہلے قرات کرے گا سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو بھی سورت پڑھنا چاہے وہ پڑھے گا لیکن رکو میں جانے سے پہلے تین زائی تکبیرات کہے گا پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں دوسری تکبیر بھی اسی طرح ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دینے ہیں لیکن جب امام چوتھی تکبیر کہے اب ہاتھ نہیں اٹھانے اب ہمیں رکو میں چلے جانا ہے اب اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے ہم رکو میں چلے جائیں گے اور بس آگے کی نماز جیسی عام نمازوں کی طرح ہوتی ہیں رکو سے اٹھنا سجدہ کرنا ادہیات پھر سلام پھرنا اسی طرح پوری کی جائے گی اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر دین پر عمل کرنے کی توفید